اسلام علیکم فرینڈز کیا ہاتھ امید ہے کہ آپ سب بھی فرینڈز کا رجز سے ہوں گے اور آر کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے کہ پاکستان کے وکٹ کیپر بیسٹ مین سرفراز احمد نے آج اتنی بری وکٹ کیپرنگ کی ہے انہوں نے پانچ جو ہے وہ سٹمپ اور کیچز ملا کر پانچ چانس دیئے ہیں اسٹریلیا کے بلے بازوں کو اور اس کے بارے میں جو پاکستان کے سابق کپتان ہے جو وسی مکرم وہ کافی زیادہ اینگری ہوئے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آج کی ویڈیو ہوگی اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے جو وکٹ کی پر بیسٹ بین سرفراز احمد ہیں انہوں نے جو پرائم منسٹر الیون اسٹریلیا کی ٹیم ہے اس کے خلاف انہوں نے تیسرے دن پانچ کیچز جو ہیں وہ ڈراب کیے ہیں سٹمپ دو سٹمپ مس کیے ہیں اور تین کیچز ڈراب کیے ہیں عبرار احمد کی شاندار بالنگ تھی ان کی تین ان کی بال پر تین چانس جو ہیں وہ سرفراز احمد نے دیئے ہیں دو کیچز ڈراب کیے ہیں ایک سٹمپ چھوڑا ہے اس کے علاوہ اور بھی جو انہوں نے ایک پانچ جو خطرناک جو ان کے بیسٹ مین تھے وہ آؤٹ ہو جانے تھے اگر سرفراز اچھی کیپنگ کرتے تو وسیم اکرم نے اس بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ غصے کا ایزار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سرفراز کی عمر سینتی سال ہو چکی ہے سرفراز کو اب کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے رینی چاہیے سرفراز سے اب اچھی بیٹنگ ویکٹ کیپنگ نہیں ہوتی اور محمد رزوان کو ان کی اوپر ترجیح دینی چاہیے اور پاکستان اور اسٹیلیا کی جو چودہ تری سری سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں محمد رزوان کو ہر حال میں ویکٹ کیپنگ کروائی جائے ورنہ پاکستان ٹیم کے لیے بہت برے حالات ہوں گے سرفراز اب کیپری کی قابل نہیں ہے وسیم اکرم کا کہنا ہے